تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج کی ریسپی ہے بہتی زیادہ خاص بہتی زیادہ خوبصورت اور بہتی زیادہ دلیشیس اسلام علیکم فرنس آج ہم بنا رہے ہیں لوکی اور کوفتے جی ہاں یہ کوفتے دیکھ کر آپ بھی حیران رہ گئے ہوں گے کہ یہ لوکی سے بنے ہیں یہ کوفتے اتنے زیادہ ذائقیدار اور دلیشیس بنے ہیں کہ آپ اس کے فین ہو جائیں گے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑھیا اور خوبصورت سی گریوی اور کتنے بڑھیا سے کوفتے تیار ہیں تو آئیے یہاں پر ہم ایک کوفتے کو چیک کرتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر کوفتے کتنے لذیذ لگ رہے ہیں اس کی گریوی اتنی زیادہ ٹیسٹی بنی تھی کہ آپ اس ریسپی کو بھول نہیں پائیں گے اور یہ دیکھئے کتنا سوفٹ سا یہ ہمارا کوفتہ تیار ہے تو آئیے دیکھتے ہیں اس کی ایزی سی ریسپی یہاں پر ہم نے لی ہے ایک لوکی جسے کچھ اس طرح سے ہم پیل کریں گے یہاں پر ہم نے جو کوفتے تیار کی ہیں وہ صرف ایک لوکی سی تیار کی ہیں جس کا سائز آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل نارمل ہے اور اسے ہم اس طرح سے گریٹ کر لیں گے اور کافی فٹا فٹ سے ہم کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ویڈیو کو تھوڑا فاسٹ کیا ہوا ہے تو اس پروسس کو ہم اچھی طرح سے کریں گے اور پھر لوکی کو اچھی طرح سے واش کر لیں گے اور اب لوکی کو ہم ایک کڑھائی میں ٹرانسفر کریں گے یہ بہت ہی ضروری اسٹیپ ہے کیونکہ اگر آپ یہ اسٹیپ فالو کریں گے تو آپ کے کوفتے بہت ہی سوفٹ بنیں گے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے لوکی میں کچھ بھی ایڈ نہیں کیا ہے اسے ہم بلکل لو فلیم پر رکھیں گے اور اسے ڈھک کر پانچ منٹ کے لیے اسٹیپ میں پکنے دیں گے یہ اسٹیپ بہت ہی ضروری ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوکی کو ہم نے ایک پلیٹ میں نکال کر لیا ہے ہم اس میں ایڈ کریں گے کوفتے کا مسالہ 1.5 ٹی سپون لال میچ 1.5 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1.4 ٹی سپون حلدی پاورڈر اور 1 ٹی سپون زیرہ پاورڈر 1 ٹی سپون نمک اور 1 ٹی سپون لسن ادرا کا پیسٹ یہاں پر نمک اور میچ چاپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ تھوڑا سا کم یہ زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اب ہم لوکی میں اٹ کر رہے ہیں بیسن یہاں پر ہم نے بھنا ہوا بیسن لیا تھا جس کی سمیل بہت اچھی آ رہی تھی اور جسے کوفتے زیادہ ٹی سٹی بنتے ہیں اور یہاں پر قریب 6 ٹی سپون کے قریب بیسن ہم نے ڈالا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ آپ کو بیسن اتنا ڈالنا ہے گی اچھے سے بائنڈنگ ہو سکے اور یہاں پر ہم نے لیا ہے سرسوں کا تیل جسے ہم اچھی طرح سے گرم کر لیں گے اور پھر کچھ اس طرح سے ہم کوفتے تیار کریں گے یہاں پر ہم نے ہاتھ میں ہلکا سا تیل لگایا ہے اور یہاں پر ہم رکھیں گے کچھ اس طریقے سے اور اسے ایک بار ایسے گھوماتے ہی ہمارا بہت ہی اچھا سا کوفتہ تیار ہو گیا ہے تو جلدی جلدی ہم فٹا فٹ سے اسی طرح سے باقی کے سب ہی کوفتے بنائیں گے اور تیل میں ایٹ کریں گے یہاں پر آپ اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ بلکل اچھی طرح سے کوفتے کو چکنا کر لیں جسے کی وہ ٹوٹیں گے نہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کچھ اس طریقے سے ہم باز بنائیں گے اور تیل میں ایٹ کر لیں گے یہ کوفتے کی ریسپی آپ کو بہت پسند آنے والی ہے یہ بہت ہی کم مسالے اور بہت ہی فٹا فٹ سے تیار ہوئے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کریں ایسی ہی اور بھی اچھی ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں نوٹیفکیشن بیل کو ضرور دبائیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر کوفتے بہت ہی اچھی طریقے سے ہم نے گولڈن کلر کی فرائی کر لیں اور اب ہم لیں گے مسالہ جس میں ایک ٹاماتر ایک پیاز اور آٹھ سے دس لسن کی کلیاں اسے ہم اچھی طرح سے فائن پیسٹ بنائیں گے کچھ اس طرح سے اور اب ہم یہاں پر ایک پین میں لیں گے آئل اور ایٹ کریں گے ایک آڑی باری کٹی ہوئی پیاز یہاں پر ہم پیاز کو گولڈن براؤن کریں گے اور پھر اس میں ہم ایٹ کریں گے کچھ پاوڈر مسالے اب دیرے دیرے پیاز کا کلر چینج ہو چکا ہے اس میں ہم ایٹ کریں گے 1 ٹیسپون لال مرچ 1.5 ٹیسپون حلدی اور 1.5 ٹیسپون دھنیا پاوڈر اور اسی کے ساتھ ہم اس میں فوراں ہی ایٹ کر دیں گے جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے تیل میں اگر ہم پہلے پاوڈر مسالے ایٹ کرتے ہیں تو وہ ایک منٹ میں اچھی طرح سے بھون جاتے ہیں اور اس کے بعد ہم نے اس میں یہ پیسٹ ایٹ کر دیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت کلر لگ رہا ہے مسالے کا لیکن یہاں پر ہم تھوڑا سا پانی بلکل ایٹ کریں گے اور اسے دو منٹ کے لئے ڈھک کر پکنے دیں گے دو منٹ میں ہی یہ مسالہ اچھی طرح سے بھون گیا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہاں پر بہت ہی خوبصورت سا ذائق دار سا یہ مسالہ بلکل تیار ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اسے بلکل لو فلیم پر ہم نے ڈھک کر دو منٹ کے لئے چھوڑ دیا تھا جس سے یہ بہت اچھی طرح سے پک گیا ہے اور سب ہی مسالے آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو گئے ہیں تو اب یہاں پر ہم اس میں ایٹ کریں گے پانی جو ہے گریوی کے لئے تو مسالہ اچھی طرح سے تیار ہے اور اب ہم اس میں ایٹ کریں گے پانی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کتنا خوبصورت لگ رہا ہے آئل بلکل الگ ہو چکا ہے یہ ریسپی آپ کو اگر پسند آیا تو آپ پلیس کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگی اور یہاں پر ہم نے دو کپ پانی ایٹ کیا تھا دو کپ پانی اتنی گریوی کے لئے کافی تھا اگر آپ کو تھوڑی سی زیادہ چاہیے تو تھوڑا زیادہ بھی ایٹ کر سکتے ہیں اسے ہم نے تھوڑی دیر کے لئے ڈھک دیا تھا پانی بوائل ہوتے ہی اس میں ہم کوفتے ایٹ کریں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ایک میڈیم سائز کی لوکی سے کافی زیادہ کوفتے بھی تیار ہوئے ہیں اور بہت ہی کم مسالوں سے یہ اتنی تیسٹی سی گریوی اور اتنے بڑھیا لوکی کے کوفتے تیار ہیں تو اسے ہم پہلے پانچ منٹ کے لئے تیز آج پر اور پھر پانچ منٹ کے لئے لو فلیم پر چھوڑیں گے جسے کہ اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ اچھا آئے گا اور یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ کوفتے بلکل تیار ہیں بلکل گاڑھی سی بڑھیا تھی ٹیسٹی سی گریوی کے ساتھ اور یہاں پر ایک اسپون کی مدد سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ یہ گریوی کتنی رچ لگ رہی ہے آئل بلکل الگ ہے اور گریوی اتنی بڑھیا تیار ہوئی ہے تو گریوی بلکل تیار ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑے سی ہری دھنیا جس سے زائقہ اور بڑھے گا اور خوبصورت بھی تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر ہم نے دھنیا ایڈ کر دیا ہے اس ریسپی کو آپ ایک بار ضرور ٹرائے کیجئے گا اگر آپ نان ویچ کے فین ہیں تو آپ آج سے ویچ کے بھی فین ہونے والے ہیں کیونکہ یہ کوفتے بہت زیادہ لا جواب بنے ہیں تو آپ کو میرے لوکی کے کوفتے کی ریسپی کیسے لگی کمنٹس فاکس میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں اور لکنو فوڈ مینیا کو ضرور سبسکرائب کریں میرے چینل پر آپ کو ایسی ہی اور بھی اچھی اچھی ویڈیوز ملیں گی جس کے لیے آپ بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی لا جواب اور بہت ہی زیادہ ڈیلیشیس سے لوکی کے کوفتے بلکل تیار ہیں اس ریسپی کو آپ ضرور ٹرائے کریں کمنٹس فاکس میں ضرور بتائیں تھانکس فور ووچنگ